بسم اللہ الرحمن الرحیم براموں میں شہوت سیاست میں غصہ انتقام کی بو انسان پہ اتنا غصہ آ جائے کہ وہ کنٹرول نہ کر پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں ملک کہاں جا رہا ہے قوم کہاں جا رہی ہے ہم واقعا ان بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں ایک بندے کو زیر کرنے کے لیے غلیسترین ویڈیوز غلیسترین آڈیوز نکالی جائیں واقعا یہ قوم جب سنے گی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں مور دن ٹو ملین ٹھائی ملین ٹری ملین بچے ان گندی گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں کیا اثر پڑتا ہے ان لوگوں پر محصول فرماتے ہیں برائی دیکھی بھی ہے برائی کو پھیلاؤ نہیں برائی بھی پردہ ڈالو قوم کو بے حیاء نہ بناو قوم کے اندر حیاء بتا کرو پہلے میں سوچتا تھا کہ ملک کا جو سینسر بورڈ ہے وہ کمزور ہے ڈراموں میں بے حیائی ہوتی ہے کنٹرول نہیں ہے ان کا ہر دوسرے ڈرامے میں شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ عشق ہوتا ہے ہر ڈرامے میں آج کے لئے دکھائے جا رہے ہیں اور بے غیرترین شہر کو دکھائے جاتا ہے جو بڑے پولائٹ لی یہ کام دیکھتا بھی ہے اور سپورٹ کرتا ہے بی بی کو کوئی بات نہیں تمہارا پاس تھا مل بھی لو تو کوئی اشو نہیں ہے مہارم کے اندر گناہ کو دکھایا جاتا ہے تو یہ لمحے فکریہ ہے کہ سینسر بورڈ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ڈرامے والے ڈریکٹرز پیسے دے کے ان کو رشوت دے کے سینسر بورڈ کیوں بنتا ہے تاکہ کسی بھی ڈرامے میں بے حیائی نہ ہو اور ریسینٹلی اگر پاکستانی ڈریکٹرز شریفہ والے ڈرامے بنا رہے ہیں وہ بھی ذاتی شرافت کی وجہ سے نہیں کیونکہ ان کو ابھی پتا چلا ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ ڈرامے پاکستان کے دیکھے جا رہے ہیں ٹی آر بھی بہت مل رہی ہے اور انڈیا پاکستانی ڈراموں کو کیوں دے کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑے فیملی ٹائپ ڈرامے ہوتے ہیں اب ان کے ڈراموں میں انڈیا کے ڈراموں میں بہت بہت آئی ہے اب یہ تھوڑے حیاء والے ڈرامے بنا رہے ہیں وہ بھی پیسے کی خاطر تاکہ انڈیا والے دیکھیں گے ہمیں مال ملے گا دولت ملے گی دیکھئے جب ہم سیاست میں آتے ہیں جب ہمارے پاس اتنا پاور اور کنٹرول ہے ہم کسی سیاسی پارٹی کو کسی سیاسی بندے کو بین کر دیتے ہیں چینلز پہ تو یہی پاور ڈراموں میں کیوں نہیں یوز ہوتا یہی پاور فلموں میں کیوں نہیں یوز ہوتا یہی پاور آئیٹم سونگز میں کیوں نہیں یوز ہوتا کہ قوم کے اندر بے حیائی پاکستان کے قانون کی مخالفت کی جاری ہے سینسر ووٹ بنا ہی سی لیے تھا کہ اس ملک میں فلمیں بنیں گی ڈرامیں بنیں گی وہ گناہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر فہاش ہی نہیں ہوگی تو جب انسان کا ارادہ ہو تو انسان کرتا ہے جب اپنے نسلوں کی پرواہ ہو کہ واقعا ہم کون سا زہر اپنی قوم کو دے رہے ہیں جب انسان کو پیاس لگتی ہے قوے شہوت ہر انسان میں ہے مولوی غیر مولوی کی بات نہیں ہر انسان میں شہوت ہے اب میں نے شہوت کو پورا کہاں پہ کرنا ہے یہ عقل حکم دیتا ہے آپ کو پیاس لگی ہے پانی پینا ہے اب پانی صاف شفاب گلاس سے پینا ہے یا میں نالی کا پانی پینا ہے یہ عقل حکم کرے گا کہ پانی پھی لیکن پاک و پاکیزہ پانی پھی پانی پھی شفاف پانی پھی یہ مقتدر حلقوں کا کام ہوتا ہے کہ قوموں کو وہ روٹس دیں اگر معاشرے میں جبانوں میں شہوت کی بوک ہے وہ آلات وہ ٹولز وہ اسباب بناو وہ نوکھریان وہ جوبز وہ سہولتیں پیدا کرو کہ جوان جلدی سے شادی کر سکے معاشرہ ایسے حسینی نہیں منتا معاشرہ ایسے علوی نہیں منتا اگر جوان کے اندر کسی چیز کی بوک ہے آپ اس بوک کو پورا نہیں کرو کہ مولانا پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہے دن رات اس نے سکون تباہ کیا ہوا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے گھر والوں کا سکون فلیٹ میں رہتے ہیں نیچے جو ہیں ان کا سکون تباہ کیا ہوا ہے تو بندے خدا غضب نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں کسی بچے میں غضب زیادہ ہے کسی میں کم ہے اب عقل اس کو ہینڈل کرے گا کیوں معصوم نے کہا تیر اندازی کرو سویمنگ کرو گھوڑے سواری کرو وہ ورزشیں وہ اسپورٹس معصوم نے بتائی جس سے انسان کا غضب کیا ہو جائے خالی ہو جائے جب یہ بچہ اپنا غضب نہیں نکالے گا جب یہ وہ اسپورٹ نہیں کرے یہ کس کی اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر سوسائیٹی کے سامنے ایک پارک ہونا چاہیے ہر سوسائیٹی میں سننگ پول ہونا چاہیے صحیح قسم کی ورزشیں مردوں اور عورتوں کے لئے ہونی چاہیے جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں جس طرح سلجے ہوئے ملکوں میں یہ سہولتیں ہوتی ہیں اب پاکستانی بچہ غصہ کھاں نکالے پارک وہ جاتا نہیں سہولت نہیں ہے جان کا خطرہ کوئی بچے کو باہر بھیجتا نہیں اب وہ سارا غصہ کھاں نکالے گا گھر میں نکالے گا باپ جوب سے تھکا ہوایا بچے کو غصہ نہیں نکالنے دے رہا اوپر سے اپنا غصہ بچے پر اتار رہا ہے تو یہ کیسی نسل تربیت پائے گی یہ نسل واقعا کیشی بنے گی جو نسل غصے سے بھری ہوئی ہے جس کی فکر غصے سے بھری ہوئی ہے تب ہی معصومین نے اگر آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی آئے تو یہی معصومین کے فرامین کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو جب تک ان کو ہینڈل کرنا نہیں آئے گا واقعا کبھی جوان میں غصہ ہوتا ہے اس نے غصہ کہاں نکالنا ہے تو اپنی زندگی کے کچھ آورز اسپورٹ کے لئے بندہ مخصوص کر دے جہاں کہ اس کی بوڈی کے اندر جو غصے کے سیل ہیں اس کی بوڈی سے کیا ہو جائیں باہر نکل جائیں سلوات پڑے محمد و آل محمد پڑے وَعَجِّ الْفَرْءِ اِسِي تَرَا قُوَيَ شَهْوَت اگر شہوت بہت زیادہ ہو تو بھی برا اگر شہوت بہت کم ہو تو بھی عہب ہے انسان کے لئے شہوت اگر بہت زیادہ ہو جائے اسے شرح بولتے ہیں حد سے زیادہ اتنی بندے میں شہوت ہو درو دیوار کو دیکھ کر بندے پہ شہوت داری ہو جائے یہ بیماری ہے اس کا علاج شہوت کا کم ہونا جیسے خمود بولتے ہیں اس کا بھی علاج ہے میڈیکل علاج ہے شہوت اگر میان روح ہو اسے اسلام افت کا نام دیتا ہے حضرت یوسف افیف تھے اسلام شہوت کا دشمن نہیں کہتا ہے صحیح پانی پی پاک پانی پی الخبیصات وللخبیصات وطیبات وللطیبات خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لئے طیب مردوں کے لئے طیب عورتیں واللہ جو جوان شادی کرنے میں دیر کرتا ہے کہ ہمارے ذاتی تجربہ ہے دیکھی ہوئی باتیں ایک تو ایمان ناقص عقل بھی ناقص ہو جاتی اس بندے کی کیونکہ جب وقت پر اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا انسان کا برین افیکٹ ہو جاتا ہے اس چیز سے جو چالیس سال میں پنتالیس سال میں سنتیس سال میں جا کے شادیاں کرتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے کیونکہ ہاں وقت پر بندہ شادی کرے تو نماز بھی کامل ہے ایسے تو رسول ان نکاہ من سنتی نکاہ میری سنت ہے جو اس سے دوری اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑے مجھ میں سے نہیں جو نکاہ نہ کرے مجھ میں سے نہیں مطلب اگر تو اپنی بوڈی کی ضرورتوں کو وقت پر پورا نہیں کرے گا تباہ و برباد ہو جائے گا وہ معاشرہ گناہ والا معاشرہ ہوتا ہے اب جوان کے اندر شعبت ہے اب اگر اسے صحیح پانی نہیں دوگے پاک پاکیزہ پانی نہیں نادی کا پانی جا کر پئے گا گندگیوں میں اُلد جائے گا دوسری طرف وہ دشمن ہے جس نے جوانوں کے لئے خوراک بنا کے رکھی ہے فلموں کی صورت میں مطلب ایک بوٹل میں پیٹرول ہو اور ایک بندہ ماچس کی تیلیاں لے کے کھڑا ہے پیٹرول کو کیا لگا رہا ہے آگ لگا رہا ہے وہ شہوت جو عفت والی شہوت ہے اس شہوت کو وہ شرح کی لیول تک لے شیطان کا یہی کام ہے وہ شہوت کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے وہ غصے کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے غصہ جب اپنے عروج پہ آتا ہے تو انسان قاتل بنتا ہے غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے تو انسان حسود بنتا ہے غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے تب انسان غاصب بنتا ہے تب یتیموں کا حق آتا ہے جب یہ چیزیں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں شہوت زبان شہوت آنکھ شہوت کان جب یہ اپنے انتہا پہ پہنچتی ہیں کیوں معظوم نے فرمے ہمارا چاہنے والا شکم پرس نہیں ہوتا پیٹ کی بھی شہوت صرف آزائے نکاح کی شہوت نہیں ہے پیٹ کی شہوت ہاں بندہ کھائے لیمٹ کی حد تک لیکن اتنی شہوت آجائے دن بہ دن ہر روز ہوتلیں تلاش کرتا رہے کہ آج اس ہوتل پہ کھانا کھانا ہے کل اس ہوتل پہ کھانا ہے یہ شہوت شکم ہے تو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا کھانا پینا ہے انسان جسم کو تندرز کرے تاکہ مسلح پہ آ کر پروردگار عالم کی عبادت کر سکے وہی بھی صحیح سالم غزہ اب غزہ کی شہوت کتنی آ گئی کہ معاشرہ اس فکر میں نہیں ہے کہ واقعاً معاشرے میں انہیل دی فوڈ کتنا آ گیا پھر یہی فوڈ آپ کھاتے ہیں یہی تلن آپ کھاتے ہیں یہی چیزیں کھاتے ہیں پھر یہی چیزیں آپ کی شہوت کو اور آپ کے آزا کو افیکٹ کرتی ہیں پہلے علماء اپنی غزہ کی بڑی فکر کرتے تھے مارا استاد بھی قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب بہت سارے علماء آئے بحل العلوم یہ بھی غور کرتے تھے جو خاتون کھانا بنا رہی ہے وہ باوضو ہے کہ نہیں ہیں اتنا حتیات کیا جاتا تھا کہ شکم میں جو لقہ دیکھئے اسلام ایک پیکیج کا نام ہے اسلام ایک میت کا نام ہے تصور کیجئے دو ترازو ہیں اگر کوئی چیز اس میں زیادہ جائے گی یہ ترازو اوپر جلا جائے گا آپ انبیلنس ہو جائیں گے آپ نے ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلانا ہے شہوت زیادہ ہو گئی نقصان دے شہوت کم ہو گئی نقصان دے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بیلنس کر کے چلانا ہے اور یہ بیلنس کون سکھاتا ہے انسان کی عقل سکھاتی ہے ہر چیز کو کلکیولیٹ کرو کہ جو کر رہا ہوں اس سے دنیا کا فائدہ آخرت کا نقصان کیا ہوگا اور جس کی کلکیولیشن پرفیکٹ ہوتی ہے تربیت اسلام کے اندر کلکیولیشن کرتا ہے اس کی دنیا بھی آباد اس کی آخرت بھی آباد سلوات پڑے محمد وعالمحمد